موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ہماری جو ایک تصویر لگی ہے کلد راوڑ اس کے لئے آج ہم پتھر چننے کے لئے آئے ہیں تو یہ کیمرمین آپ کو دکھائے گا کہ اس وقت بہت سے پتھر جہاں پہ پڑے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی تصویر کے مطابق جہاں سے پتھر اپنے کلیکٹ کریں اور آپ کو دکھائیں کہ یہ جھاڑیاں ہیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو اسی طرح کے سٹون ہی نظر آئیں گے تو اس طرح جیسے ہی تصویر ہو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ مین چیز ہوتی ہے ان پتھروں کا چناؤ جو اس وقت ہم یہاں پہ پہنچے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو تصویر بنے گی تو پھر وہ آپ باپسی پہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہوتے ہیں وہ پتھر چننے کے مراحل کے کتنا مشکل فام ہوتا ہے موسیقی موسیقی قلعہ دراوڑ کے لیے ہمیں چونکہ پرانی مارتے ہوتی ہیں تو ہمیں اس ٹائپ کے پرانے پتھر جو جس طرح کی دیواروں کا پرانا کلر ہوتا ہے اسی طرح کی ہم پتھروں کی تلاش ہماری ہوتی ہے تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہم کھوڑے کھوڑے وقت سے آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ کن کن پتھروں کی ہر کون کون سی سیلیکشن جو ہم نے کرنی ہے تو ہم ہیستہ ہیستہ کٹھے کر رہے ہیں پانچ آدمی ہیں ہم تو تقریبا ہمارے یہاں پہ ایک کلے کے لیے جو پتھروں پر چناؤں ہوگا وہ شام کے قریب قریب ہی ہم یہاں سے فارغ ہوں گے اور مختلف مقامات دیکھیں گے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس وقت ہم ایک جنگل میں ایک جھاڑیوں ہیں جھاڑی ہیں بہت ساری جہاں سے ہم پتھر اکھٹے کریں گے پھر کسی اور جگہ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ملٹی کلر کا سٹون ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رنگ ہیں کہ اس کے اوپر ایک پرنٹڈ ہے یہ پرنٹ ہے اس کے اوپر تو اس طرح کے ہم اکٹھے کرتے ہیں اور مختلف جو پتھر ہوتے ہیں وہ میں چننے ہوتے ہیں لیکن جو خوبصورت کلیکشن ہوتی ہے ہم وہ بھی اکٹھی کر لیتے ہیں یہ اب کلے کا جو پرانی دیواریں ہوتی ہیں یہ ان کا کلر ہے اس طرح کے سٹون ہمیں یہاں سے اکٹھے کرنے ہوں گے ایک پرنٹڈ سٹون ہے جیسی ہمیں کو خوبصورت کلیکشن ملتی ہے وہ ہم اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ آنے والی کسی تصویر میں بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پتھروں پہ کچھ پہ لائننگ ہے اور کچھ پہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا ہے تو ان پتھروں کو ایک ایک پتھر کو چننا پڑتا ہے ایسے نہیں ہر پتھر نہیں لگتا ان تصویروں کے لیے میں جنگلوں میں پہاڑوں میں برساتی نالوں میں دریاؤں کے کنارے پتھنی کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں تب جا کے آپ کو ایک تصویر کی شکر نظر آتی ہے اب ہم یہاں سے نوو کر رہے ہیں کسی دوسرے مقام کی طرف جتنے کوئی یہاں سے ہمیں پتھر ملے ہیں اب ہم انشاءاللہ دریاؤں کے کنارے اگلی منزل ہوگی دریاؤں کا کنارہ دریائے سندھ کا وہاں سے آپ کو پھر دوبارہ آپ کو جوین کریں گے دوسرے ملے ہیں